اسلام علیکم وعدہ پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج زلہ ڈوڈا کی پنچایت گنہ میں بیک ٹویلیج تھرڈ کی تقریب اپنے اقتطام کو پہنچی یہ تقریب وزٹنگ آفیسر ڈاکٹر عبد الحمید پڑے کی صدارت میں تین دن تک جاری رہی تقریب کے دوران ان کے ہمراہ مقامی سرپنٹ اور پنچ سمیت کئی سرکاری ملازمین بھی موجود تھے اس موقع پر متعلقہ ٹیم نے کئی پسماندہ مقامی علاقوں کا دورہ کیا دورے کے دوران کئی سرکاری عمارتوں کی خستہ حالی لوگوں کے مسائل و مشکلات اور ایم جی نریگا کے تحت تعمیر شدہ کاموں کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزٹنگ آفیسر ڈاکٹر عبد الحمید پڑے نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کی ہر فریاد اور آواز کو علا حکام تک پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آپ کا نام میں ڈاکٹر پارے میں وزٹنگ آفیسر پنچائد گندنا یہ جو آج بیکٹو ویلیج تھرڈ کا جو ایک ایمبیشیس پروگرام ہے اس کے ریلیٹیڈ آج ہم دو دن سے یہاں پہ گندنا میں آئے ہوئے ہیں سر اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آج دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے جو دیپارٹمنٹ سے وہی اپسینٹ ہیں دیکھیں یہ ہم نے کل بھی نوٹس کیا تھا کہ بہت سارے جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہے جن کا یہاں رہنا بہت امپورٹنٹ تھا لگوں کے جو ایک گریوینس تھے ان کو حل کرنا تھا اور اس کے ریلیٹیڈ ہم نے ہائر اتھارٹیز سے جو ان کے کنسرن آفیسر ہیں ان سے بات کی ہے جونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک سٹیپ تھا گورنمنٹ کی طرف سے اچھا انیشییٹیو لیا تھا ہماری چینڈ کے گورنمنٹ میں کہ جتنے بھی جو آفیسرز ہیں یا جتنے بھی لوگوں کے گریوینسز ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ہی حل کیے جائیں گے لیکن یہاں پہ لوگوں کی بہت ساری شکایت رہی ہے کہ ابھی تک ٹو فیز اس کے ہوئے ہیں اور ان کے جو مسئلے ہیں وہ ابھی تک کچھ حل نہیں ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیلی ٹیرین ہے اور ایک چالیس کلومیٹر ہمارے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر سے ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم تک ہو سکے اور یہ جو ان کے گریوینسز ہیں اس کو ہم سرکار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جی یہ جو بیک ٹو ایلیج کا جو تھرڈ فیز ہے دیسرا مرحلہ ہے تو اس کے ریلیٹڈ لوگوں کا کیا رادیہ مرحلہ دیکھیں لوگوں کی تو یہی شکایت ہے کہ ابھی تک دو فیز ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ فیز ہے اس کا کوئی فروٹ فول ریزلٹ ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ بہت ساری ایسی ڈیمانڈز ہیں جو جنیون ڈیمانڈز ہیں جیسے کہ یہ پانی کے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ یہ بجلی کے ریلیٹڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے جو کھمبو پہ ہم نے بجلی دیکھی اور کلی پہ ان کو بیسک جو چاہیے ہوتی ہے بجلی کے لیے پول چاہیے تار چاہیے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے ان کے جو مسئلے ہیں وہ آگے ہائر اپس تک پہنچانے کی اور ہمیں امید ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے جی ڈاٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو پہلے جو بیکٹ ویلیج فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز میں کیا فیڈ بیک رہا ہکامے بھلا کا مرکزی سرکار کا لوگوں کا اس پہ کیا خیال ہے دیکھیں لوگوں کا تو کہیں کہیں پہ روش ہے جیسا کہ آپ نے بھی بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوگا کہ بھئی ہم نے بہت ساری ایکسپیکٹیشن تھی اس پروگرام سے چونکہ جو اس کی گائیڈ لائنز اور اس کے جو جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ پروسیجر بنائے گئے ہیں بہت اچھا ایک پروسیجر بنائے ہیں بہت اچھے چیزیں اس میں لکھی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے جو ہوسٹ ہوسٹ یہاں پہ دو دن سے وزٹ کیا ان میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جو ہمارے جو برننگ ایشیوز تھے وہ ابھی تک حال نہیں ہوئے ہیں شکریہ